ایک حدیث پاک بچپن سے سنتے چلے آئے کہ روز قیامت حافظ قرآن حدیث پاک کے مطابق جو باعمل ہو باعمل حافظ قرآن کے والدین کو نوری تاج پہنائے جائے گا جس کی چمک دمک آنکھوں کو خیرہ کرے گی میں سوچ رہا تھا کہ صوفی غلام سرور کتنے خوش قسمت ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے جلالی صاحب جیسا بیٹا عطا کیا اور یہ حقیقت ہے کہ یہ عالم بھی ہیں حافظ بھی ہیں اور مسل کے اہل سنت کے پاسبان بھی ہیں حالہ حضرت مولانا شاہ حمد رضا خان کے اس دور میں ترجمان ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور عقیدہ اہل سنت پر با خبر خوش یار پہرے دار بھی ہے اللہ اکبر اور ان کے ساتھ ان کے بھائی عابد جلالی وہ بھی عظیم عالم اور مناظر تھے تو جس کا ایک بیٹا حافظ ہو اس کو اتنی شان ملے گی اور جس کے دو بیٹے اور پھر ان میں کبھی کبھی تو یوں لگتا ہے کہ رشک آتا ہے رشک آتا ہے کہ اللہ رب العالمین اولاد کو اتنا رنگ لگائے اور اتنی خوشکشمت ہی عطا فرمائے میرے عزیز ساتھیوں یہ رنگ لگنے یا عظمتوں کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بس بیکار بیٹھ گئے اور جو ہاتھ چمیں جا رہے ہیں پاؤں چمیں جا رہے ہیں یہ نہیں یہ کانٹوں کی سیج ہے حضرتِ صفیان صوری علیہ الرحمہ کا قول امام شعورانی بیان فرماتے ہیں کہ اہلِ سنت کون ہے اہلِ سنت اس شخصیت کا نام ہے اہلِ سنت اس ذات کا نام ہے جو اس عقیدے پر ہو جو رسول اللہ کے صحابہ کا عقیدہ تھا جو اس نظریے پر کار باند ہو جو آئیمہ سے اتصال کے ساتھ تواتر کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام سے ہم تک پہنچا آگے ایک جملہ انہوں نے لکھا وَلَوْ قَانَ فَرْدًا وَاہِدًا اگرچہ ایک دور میں ایک بندہ ہو سکی دے پر ہو وہ اکیلِ اہلِ سنت لوگوں کو مغالطے ہو جاتے ہیں یہ اکثریت جمہور 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 کا معنی یہ نہیں کہ ہر دور کے جمہور جمہور کا معنی یہ نہیں عالم ہو جائے لوگ کوئی بھی ورنہ تو پھر بے ریش داڑی کے بغیر وہ کہیں گے جمہور ہمیں یوں نہیں جس طرح یہ ایک نظام چال رہا ہے جس میں عالم اور جاہل کہ وہ گنتی کرتے ہیں بندوں کی یہ نہیں ٹھیک ہے وقتی حالات اپنی جگہ لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو جمہور ہے یہ جو سوادِ عاظم ہے شیخ عبدالحق محدثِ دل بھی فرماتے ہیں اس سے مراد ایک علاقے یا ایک زمانے کے لوگ نہیں اگر ایک علاقے یا زمانے میں نہیں پوری امت کا ایک دور کی علماء کا اتفاق ہو وہ تو اجماع ہے اسے منع جائے گا اور اگر پوری امت کے علماء کا اتفاق نہیں کچھ یوں کچھ یوں تو پھر اس عالم کی بات مانو جس کی پہلوں سے بات ملتی ہے اس عالم کو حقیقت کے ترجمان مانو جو ابو بکر ستی کمر فاروق اسمان غنی علی مرتضی اہل بیت اعتحار صحابہ اکرام آئیمہ اعزام ان کا جو ترجمان ہے جس کی آواز ان کی آواز کے ساتھ ملتی ہے جس کی بولی ان کی بولی سے ملتی ہے جس کا بیان ان کے بیان سے ملتا ہے وہ ہے اہل سنت وہ ہے حقیقت کا ترجمان اور جو ان سے ہٹ گیا وہ حقیقت سے کٹ گیا خواہ کوئی بھی ہو اللہ رب العالمین مجھے توفیق دیتا میرے بڑی خواہش تھی یہ حضرت قبلہ کے والد گرامی کے جنازہ پہ پہنچنے کی لیکن میں حرمین شریفین سے آیا آج میں نے کہا کہ حضرت کی بارگاہ میں یہ تازیت بھی ہونی چاہیے اور اس خوش قسمت اس خوش قسمت اس خوش نصیب اللہ اکبر کوئی کیا جانے جن ماں باپ کو اللہ رب العالمین نے اتنا عظیم بیٹا عطا کیا جس کے انوار جس کے علم کا نور اور فیض رہتی دنیا تک قیام قیامت کی صبح تک دنیا پر جگمگاتا رہے گا انشاءاللہ اور میرے عزیز سامین یہ نور ظاہر تو لاہور سے ہوا ظاہر تو ہمارے سامنے لاہور سے ہے مرکز اس کا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ آلیہ ہے ظاہر یہاں سے اور پھر مجدد الفسانی شیخ خامد صرحندی نے ایک جگہ فرمایا لاہور کتب الولاد لاہور شہروں کا کتب ہے مرکز ہے آگے فرماتے ہیں کہ جو تحریک لاہور سے اٹھے گی پورے برے سگیر پر چھائے گی سیاست کے اعتبار سے بھی ہم یہی دیکھتے ہیں سیاست کے اعتبار سے ہمارے سامنے مثالیں ہیں لاہور سے اٹھنے والی تحریک پورے علاقے پر محیط ہو جاتی ہے گھیر لیتی ہے اور دینی اعتبار سے بھی اس مرکز سے آواز اٹھی اور اس وقت لگتا یوں تھا کہ بڑے بڑے علماء بڑے بڑے جبوں اور کبوں والے بڑے بڑے منصبوں والے بڑی بڑی مسندوں والے شعوری یا غیر شعوری طور پر گونگے شیطان کا کردار ادا کر لیں اس وقت جب میں نے حضرت کی بیان کو سنا تسلی سے سنا اس کے بعد مجھے امید تھی کچھ علماء کھڑے ہو جائیں گے لیکن جب میں نے یہ دیکھا کہ کم اس کا میرے علم کی حد تک کوئی قابل ذکر آواز حضرت کی آواز کی مدد کے لئے زہر نہیں ہوئی تو اس وقت پھر اللہ پاک نے مجھے توفیق دی میں نے اس وقت یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ میری آواز میں اتنی برکت اللہ پاک ڈالے گا میں نے تو بس کمزور سی آواز سمجھ کر کہ چلو جتنا میرا بحث ہے وہ میں کروں پھر اللہ رب العالمین نے حضرت کے لئے میری آواز میں برکت ڈالی وَمَا عَلَيَّا إِلَّا الْبَلَاغُ مو بی